نوازکار چلیئے آپ کی پام کا انیلیسش کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی پام بتاتی ہے دیکھئے آپ لیپٹی ہونا تو اس لئے آپ کی لیپٹی پام کا میں انیلیسش کر رہی ہوں بٹ میں نے دونوں پام دیکھا ہے آپ کے لیپٹ اور رائٹ دونوں آپ دیکھئے آپ کے سب سے پہلے آپ ہاتھ کی ریخہ دیکھیں کتنی زیادہ ہلکی ریخہ ہے تو ہلکی ریخہ سٹرگر لائف میں بڑھاتی ہے جرور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہے نا آپ کی جو پام ہے نا یہ ہلکا اسکوائری ہے ایک طرح سے اس طرح سے ہے راؤنڈ سپ میں ہے تو محنتی ہیں آپ محنت کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن منٹلی محنت زیادہ کرنا چاہتے ہیں منٹلی جو زیادہ ڈیبلوف ہے فیجیکلی جو زیادہ ڈیبلوف ہے لوجیکلی تھوڑا کم ہے تو لوجیکلی ترک و ترک زیادہ نہیں کرتے ہیں کوئی کام کو سیدھے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ دکت ہو جاتی ہے تو آگے سے آپ کوئی بھی کام کو ترک و ترک کے ساتھ کریے آپ بہت لکھائیں ہیں آپ کے ہاتھ میں کنفیوز بہت رہتی ہیں آپ اوور تھنکنگ ہے آپ کے ہاتھ میں اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتی ہیں آپ اس کے حد پام کا دیکھیں اس پرکار سے شنی کے طرف جھکاو ہے سارے فنگر کا تو کرم پردھان ہیں کرم کو زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں پریکٹیکل ہیں سپریچول ہے کوئی دکت نہیں یہ صحیح ہے آپ کا اس کے حد فنگر دیکھیں فنگر آپ کی بہت اچھی ہے کومنیکیسن سکل بہت اچھا ہے کونوینسنگ سکل آپ کی بہت اچھی ہے پریجنٹیشن بہت اچھا ہے اٹریکشن بہت اچھا ہے اوورال بودھ سے ریلیٹڈ ہر چیز اچھا ہے بودھی مان ہیں آپ بودھی مطا اچھی ہے یہ فنگر دیکھیں گے ایک طرف ہے اور یہ فنگر ہلکا سا ہٹا ہوا ہے تو اپنے فیملی سے ہٹ کے کوئی کام کرنا یا پھر کرتے ہیں ایسے جاتا اپنے فیملی سے ہٹ کے کوئی کام اس کے بعد سوری فنگر دیکھیں سوری کی فنگر کا جھکا بھی جو ہے نا آپ کے سنی کے فنگر کے طرف ہے تو منی آپ کمائیں گے بہت اچھا خاصہ کمائیں گے لیکن کرم کر کے ہے نا تو محنت کر کے کمائیں گے اور بیلنس ہے آپ کا گروہ کا فنگر اور سوری کا فنگر دونوں فنگر آپ کا بیلنس ہے تو سو بھی مان لائپ میں اور آپ کا مہتواکان چھا دونوں بیلنس روپ سے چلے گا دی بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کا سوری تو مان سمن سو بھی مان کے ساتھ جہاں بھی رہیں گے پتا سے اچھا سا یوگ سپلتا ملے گا یا تو پتا کے سکھ میں کمی ہوگا پتا سے دوری رہنے کا بھی یوگ ہے اگر دوری نہیں ہے پتا ہے تو پیٹرک سمپتی کا اچھا لاب ملے گا لیکن کہیں نہ کہیں پتا کے ساتھ میں آپ کا بیچارک مدوید رہ سکتا ہے سنی کا فنگر لیندھ میں اچھا ہے تو ڈیسپلین رہے گا لائپ میں اس میں کوئی دکت نہیں ہے کرم پردھان ہیں ہی آپ اکیلا رہنا پسند آتا ہے گپت چیزوں میں زیادہ انٹریسٹ رہتا ہے ہیڈن چیزوں میں خوجی پربیرتی کہہ سکتے ہیں گرو کا فنگر بھی آپ کا اچھا ہے دیکھیں گرو کا فنگر اچھا ہے پلس سیٹنگ آپ ہے تو سنتان سکھ اچھا رہا تھا دام پتے سکھ بھی اچھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا اوبر تھنکنگ کے بجائے سے پرابلم ہے یا پھر سنتوشتی ایک طرح سے اپنے لائپ میں نہیں ملنا اس چیز کو بھی دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سلیپنگ لائن ہے تو ایسے جاتا کو جو ہے نا اپنے جس لائپ کو ابھی جی رہے اس لائپ میں کہیں نہ کہیں کمی دکھتا ہے کی اور چاہیے یا پھر اس طرح سے یہ دکت رہتی ہے ٹھم بہت لائن بہت اچھا ہے چھوٹ路 آپ کا تھوڑا ساٹ ہے وہی ہیں اور logs کے ساتھ کاریوں کو ہے آپ کے لئے اچھا رہے گا ہے نا بانکہ صرف تچہ ہیں لائپ ایریا یہاں سے گھر ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ہم نہیں دیکھیں گے یہاں سے دیکھیں گے نہیں یہاں سے یہاں سے costumes ہے کوئی آپ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپ سرڈن کام کرتے ہیں تو سرڈن نہیں کرنا ہے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے ریکھا ہے آپ کے بہت زیادہ وارک ہیں بہت وارک ریکھا ہے آپ کی ہاتھ نے ہیلتھی سوچ کو بتاتا ہے وارک ریکھا ہے نا ہیلتھی سوچ کو اچھا خاصا ہیلتھی سوچ رہتے ہیں آپ دیکھئے آپ کے جو یہاں پہ سب سے پہلے ماؤنٹ کو دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو ماؤنٹ ہے آپ کا یہ اس پرکار سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ پرکار سے دیکھیں گے دیکھئے یہ آپ دیکھیں وینڈو سائن وینڈو سائن ملٹیپل سورس آف انکم کو جنریٹ کرتا ہے ایک برگ کا بھی سائن ہے یہ گھر کا سکھ دیتا ہے اٹھائیس سال میں گھر کا سکھ ہوگا اب دیکھئے آپ کو گھر کا سکھ تو ہے لیکن گھر کا سکھ کہاں ملے گا اگر آپ برث پلیس پہ سوچ رہے ہیں کہ میں گھر بنا لوں میں گھر خرید لوں نہیں ہو پائے گا برث پلیس سے دور جائیے انویرمنٹ چینج ہو کلچر چینج ہو ایسے جگہ پہ جائیے 30 کے بیچ میں ہی گھر دے دیتا ہے یہ برگ لیکن آپ کو ابھی تک نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں پلیس چینج کی جرورت ہے تو آپ کا آورال گرو کا ماؤنٹ اچھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ سوٹ آیا ہوا ہے لائف لائن سے لائف لائن سے آپ سوٹ آرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے کوئی کام کریں گے جہاں پہ آپ کا انویرمنٹ ہو جائے کیونکہ لائف لائن آپ ہو تو وہاں پہ آپ کو سکسس مل جائے گا کسی کے بھرو سے کام کریں گے تو وہاں پہ نہیں ہوگا اب سنی پہ دیکھیں سنی پہ کیا ہے آپ سنی پہ بھی دیکھیں گے اس طرح سے کل پہ برک چھوتا ہے اس طرح کی سائن بنا ہوا ہے تو یہ اچھے دھن کو بتاتا ہے دھن کے پوائنٹ آف بیوز اچھے لیکن کنفیوزن بہت زیادہ ہے اور آلسی آلس نہیں کرنا ہے آلس کریں گے لائف وہی پہ سپوائل ہو جائے گا آپ کا اس بات کو دھیان رکھنا ہے آلس آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے اوبر تھنکنگ سے بچنا ہے زیادہ ایموشنل نہیں ہونا ہے سوڑی ہے سوڑی ویک ہے ہاتھ میں بدھ بہت اچھا ہے بدھ کا ماؤنٹ اوبرا ہوا ہے آپ کے پاس میں مائنڈ بہت اچھا ہے آپ کے پاس میں لوٹس آف آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس میں کہہ سکتے ہیں پرجنٹیشن لیبل بہت اچھا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اتنا بریاں سے پرجنٹ کرنے کی قوائلیٹی آپ میں ہے گزب کی بیپاریک بودھی ہے بہت اچھا ہے منگل بھی اچھا ہے کوئی دکت نہیں ہے سہاسی بھی ہیں ارجابان بھی ہیں انڈرجیٹک بھی ہیں چندر بھی آپ کا ماؤنٹ اوبرا ہوا ہے تھوڑا زیادہ اوبھر گیا ہے تو یہ اوبر تھنکنگ کو بتا رہا ہے اوبر ایموشنل کو بتا رہا ہے ایسے جاتا تک اوبر بات بات پہ رونے والے ہوتے ہیں کہ تو بھی ٹھیک ہے شکر بھی آپ کا اچھا ہے دیکھیں شکر جب اچھا ہونا تو یہ شادی شدہ جندگی کو بہت اچھا کرتا ہے دیکھیں شکر تو اچھا ہے لیکن آپ سنگل اس دیکھیں کروس ہے تو یہ آپ کو ریپروڈیکٹیو آرگین سمبندھی ریلیٹیڈ پرابلم دیتا ہے آپ لیڈیز ہیں تو آپ کو گائنو سمبندھی پرابلم دیکھیں میریج لائپ یہاں سے بھی ڈشٹرڈ دیکھ رہا ہے تو تھوڑا وہاں پہ آپ دھیان دیجئے یہاں پہ گلاب کا اترے لگانا شروع کریے دیرے دیرے شکر شکر ہو جائے گا اب مین لائن پہ آتے ہیں دیکھیں ہارٹ لائن ہارٹ لائن آپ دیکھیں گے گرو کے ماؤنٹ سے آیا ہے ہارٹ لائن آیا ہے لیکن ہارٹ لائن اچھا نہیں ہے تو یہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایموشنلی سیٹسفیکسن لائپ میں نہیں ہے چاہیں جس بھی بجا سے نہیں ہو نہیں ہے تو ہارٹ لائن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا تو ایموشنلی سپورٹ ہے ہی نہیں لائپ مائن لائن آپ کی اچھی ہے مائن لائن میں یہاں پہ منگل ہے یہاں پہ فور کا سائن نکلا ہوا ہے دیکھیں مائن لائن میں جب فور کا سائن نکل جائے بہت ہی امتی ہوتے ہیں بیپریس سے بیپریس پرستیتی میں ایسے جاتاں تک ڈٹی رہتے ہیں اور یہی آپ کو لائپ میں سکسیسپول بناتا ہے یہی لائن تو یہ لائن آپ کا پوجیٹیو ہے بہت پوجیٹیو یعنی منگل بہت سٹرونگ ہے آپ کا منگل ہوتا ہے تو گھر بھی ہوتا ہے جمین جاداد بھی ہوتا ہے گاڑی بھی ہوتے ہیں پتر بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں لیکن یہ پھل دے گا آپ کو بہت لیٹ کیوں دے گا میں بتاتے ہیں ایک تو لائف لائن آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ کا لائف لائن پرماننٹ ہے ہی نہیں تو ہیلتھ ہی سوز ہے پہلے آپ اس کو ٹھیک کرائیے آپ مہا مرتنجاہ کا جاپ بے گھرہ بھی کروا سکتے ہیں یا پھر خود سے ہی آپ کر لیجئے مہا مرتنجاہ کا جاپ یا سنیے صبح سام شیف جی کے سرن میں جائیے سب سے بڑی جروری ہے اس کے لئے لکھ کے بھروسے تو رہنا ہی نہیں ہے آپ کا لکھ میں دوئی بنا ہوا ہے گلتی سے بھی سوٹ کٹ لائف میں نہیں اپنانا ہے ایک دوسری چیز لکھ کے بھاگے بھروسے کوئی کام نہیں کرنا ہے کیونکہ لکھ لائن ہے نہیں جو کرنا ہے مہنس ایک آپ چار کوشن پڑھیں گے تو آپ کو سائد اس میں سے ایک کوشن آئے گا اتنا مہنت آپ کو بڑھا رہا ہے کیونکہ سوری بھی آپ کا پرمننٹ نہیں ہے تو یہاں پہ دکتیں ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے زیادہ اس میں نیگیٹیو نہیں ہونا ہے آپ کو بس دو تین چیزیں کرنی ہے دیرے دیرے آپ کے ہاتھ کی ریکھائیں بھی سٹرانگ ہو جائیں گے کن لیل کے دوست بھی ختم ہو جائیں گے اور ساری لائپ آپ کے سو چاروں ڈنگ سے چلے گا تو آپ نے پوچھا سب سے پہلے بی 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 ہوں گے لیٹ ہوں گے بی بی ہوں گے جون کے بعد ٹرائی کریے اس کے بعد آپ کا ہیلتھ ہیلتھ صحیح نہیں ہے گھر بھی آپ کا ہو جائے گا ایک بار ہم بات کر لیں گے میں اپائے کچھ اور ایکسٹرا اپائے بتا دوں گی تو آپ اپائے کر لیں گھر بھی آپ کو ہو جائے گا تو میں نے آپ کے ہاتھ لی کا پورا وشلیشن کر دیا اس کے بعد کوئی لائنس رکھائیں چینے سوال رہ گئی ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم لوگ بات کر لیں گے تو پھر بہت کچھ کلئر ہوگا نمسکر